جنہوں سے پاہ پڑھیں اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی سیدنا مولانا محمد صلات و سلام علیہ وسلم یا سیدیہ ایک پاس سنا کیونکہ سرکار ایسے کہیں جیسے گمان بھی نتا کسی نے سوچا نہیں تھا سہر کے اعتبار سے سرکار کو کبھی ہم نے شریک دوا خانہ ہوتے یا سفر سنا کی زندگی میں کبھی نہیں یہ بہت بڑا کرم تھا اور کیا فرماتے پتا ہے آپ کو پیرانیوہ دوالا کر دیتی تو بھی پاشا یہ کھالے وہ کھالے تو کہتے ہٹاؤ مجھے کچھ کی ہوگا میں ذکر رسول فرماتے میں ذکر رسول میں وہ کرتا ہوں جو اللہ کرتا ہے اور ایک کام ہے پاشا کہتے پیرانیوہ کو کبھی محبت بس ہے کہتے پاشا آپ معلوم ہے میں کیا کرتا ہوں دو کام ایسے جو اللہ کرتا ہے وہ تمہارے شہر کرتا ہے تو کہا گیا ایک وہ کہ میں ذکر رسول کرتا ہوں میں وہ ہی کرتا ہوں جو اللہ کرتا ہے اور فرمایا کہ میں دوسرا کام یہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھانا کلاتا ہوں اور اللہ کو یہ عذاب ہوتا ہے ایسے بہت ہزاروں نے کہنا سینکھوں چاریس سال چکواریس سال پیتاریس سال کی عمر ہو رہی ہے اور جب سے چار سال کی عمر سے شہر سمالا تو آپ کو پتا ہے میرے بچھول کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پیرانی ماں سے پوچھ لیں سرکار فرمایا کرتے ہیں کہ میں سفر پہ جاتا ہوں تو چونکہ بڑا تھا تو بڑا لاغو بھی تھا اور سرکار کا پہلا تھا تو سرکاروں کی محصیتوں سے بہت زیادہ ہوگی تو سرکار فرمایا کرتے تھے کہ سفر پہ جاتا تو میرے لئے بڑی مشکل ہو جاتی ہے نہیں بہت شاہ بہت جانا اور سرکار جب نکل کر جاتے گھر سے پیرانی ماں سے پوچھ لیں تو جب تک سرکار جائیں آتے اب ہم خادری منزل خازی پورے میں نمیال میں ہوا کٹتے خانخواہ کی تعمیر ہی نہیں ہوئی تو میں کھمبوں سے دیواروں سے اپنے سرکراتا اس وقت تک ٹکراتا جب تک سرکار نہیں ہے یہ حقیقت ہے میرے پیر کا مزاریت دسام میں اور آپ کو بتا ہے اس وقت تک نہیں سوتا جب تک میرے پیر مجھے یہ پڑھ کبھی سناتے ہیں علی مولا علی مولا اعضاء کے ساتھ علی آلہ ہے اولہ ہے علی کا وہ لبالہ ہے جو بالہ ہے وہ یہ بولا علی مولا علی مولا یہ میرے پیر نے مجھے پیر سنایا چیزوں سمجھے کہ گھٹی میں میرے پیر نے مولا کائنات ایدھر ایتر را پڑھنا آج علی مولا